اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمچہ شبیہ اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلانڈ ملک بھر میں سلاب کی تباہکاریاں جاری سندھ بلوچستان خیبر پختونخواں اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف بربادی کے مناظر ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں آٹھ لاکھ مویشی ہلاک میشت کو دس ارب ڈالر کا نقصان بلوچستان سے آنے والے سلابی پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد سندھ کو پھر سلاب کا سامنا حکومت نے جو ہی کنال میں شگاپ ڈال دیا ساڑ دیہات متاثر ہونے کا خلچہ دریائے سندھ میں تغیانی سے زمیدارہ بند ٹوٹ گیا کئی دیہات زیرے آپ بلوچستان میں سلاب کے باعث قیامت خیص تباہی ہلاکتوں کی تعداد دو سو پچاس تک پہنچ گئی تعلیمی ادارے تین ستمبر تک بن کراچی کوئٹا بولان اور جیک اب آباد قومی شہرابن پنجاب اور خیبر پختونخہ رابطہ بھی بحال نہ ہو سکا کے پی کے میں سلاب سے ڈی آئی خان ٹانک سوات نوشہرہ اور چار سدہ میں بڑے پیمانے پر نقصانات دریائے کابل میں اونچے درجے کا سلاب کالام میں رابطہ سڑکے اور مکان سلاب کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گئے چار سدہ میں ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد بگھر وزیراعظم کا سلاب سے متاثرہ علاقے نوشہرہ کا دورہ متاثرین سے ملاقات نوشہرہ میں مردان پل پر سلابی صورتحال کا جائزہ دریائے کابل میں ریسکیو کاروائیوں سے آگاہ کیا گیا دوسری جانی وزیراعظم کا چار سدہ میں بھی امدادی کیمپ کا دورہ سلاب متاثرین سے ملاقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی یہ وقت سیاست کا نہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی چار سدہ میں میڈیا سے گفتگو کہا آخری متاثرہ شخص کے آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اتحادی جماعتیں ملکر متاثرین کو آباد کریں گے تیس سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی روان سال ہوئی وفاقی حکومت متاثرین میں پچیس پچیس ہزار روپے تقسیم کرے گی ملک میں سلابی صورتحال وزیراعظم اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تینوں مسلح افواج کی قیادت بھی شریک ہوگی اجلاس میں سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم فیصل متوقع وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا منچر جھیل کا دورہ سلابی صورتحال کا جائزہ لیا مراد علی شاہ نے کہا منچر جھیل کو ایک سو تیس فٹ پر خطرہ بڑھ جائے گا امید ہے اگلے آٹھ دنوں میں پانی کے سطح کم ہوگی ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے شہر ڈوبنے سے بچیں افسوسناک حادثات سہون شریف میں مسافیوں سے بھری ہوئی کشتی الٹ گئی چار افراد جامحک مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل کشتی میں بیس سے زائد افراد سوار تھے دوسری جانب خیرپور میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ملبے تلے دبے پندرہ افراد کو نکال لیا گیا مسلسل بارشوں کے باعث امارت خستحال ہو چکی تھی ملک بھر میں مونسون بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری ترکی کے تین تیارے سلاب زدگان کے لیے امدادی اشیاء لے کر کراچی پہنچ گئے سامان میں خیمے، کھانے پینے کی اشیاء، مچھردانیاں اور دیگر اشیاء شامل دوسری جانب سلاب متاثرین کے لیے متحدہ ارب امارات سے بھی امدادی سامان کی پہلی کھے پاکستان پہنچ گئی امدادی سامان کے مزید پندرہ تیارے آئندہ چند روز میں پاکستان آئیں گے ملک بھر کے سلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری راجنپور کے دور دراز علاقوں میں ہیلیکاپٹرز کے ذریعے امدادی سامان کی تقسیم متاثرین کے لیے طبی کیمپس قائم کمبر شہداد کوٹ میں سلاب میں محصول افراد رسکیو لاہور میں سترہ مقامات پر فوج کے امدادی کیمپ قائم آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج پنجاب رینجرز کے جوان بلوچستان سندھ کے پی کے جنوبی پنجاب میں متاثرین تک اتیاد کی ترسیل کے لیے دن رات مصروف ہیں عوام دل کھول کر اتیاد دیں امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی نے جواب جمع کرانے کے لیے پھر محلت مانگ لی الیکشن کمیشن کی ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کی سامات چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے سارا کچھ تو ریکارڈ کا حصہ ہے اتنا وقت لگنا نہیں چاہیے سامات سات ستمبر تک ملتوی چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی چیلنج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخاص میں موقف اپنایا اپنی تقریر میں شہباز گل پر تشدود کا حوالہ دیا تھا تقریر کو غلط طور پر نفرت انگیز تقریر کے طور پر لیا گیا کسی کو بھی قانونی کاربائی کا کہنا نفرت انگیزی میں نہیں آتا لہٰذا براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم نامہ قالدم قرار دیا جائے اور آئی ایم ایف ایکزیکیٹی وورڈ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لیے قرص کی منظوری کا امکان منظوری کی صورت میں پاکستان کو فوری طور پر ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کا قرص جاری ہونے سے رکا ہوا پروگرام بحال ہو جائے گا اجلاس میں سعودی عرب کے قرص کا کوٹا بھی پاکستان کو دیے جانے کا امکان ہیڈلینز آپ جان چکے بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں 24 گھنٹے کے دوران مزید 28 امبات ہو گئی ہیں اور مجموعی تعداد 10619 تک پہنچ گئی ہے آٹھ لاکھ مویشی ہلاک ہو گئے 149 پلوں کو نقصان پہنچا 3451 کلومیٹر سڑکے کھندر بن گئی سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف بربادی کا منظر دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن ہو گئی خیبر پختونخواہ میں سلاب سے ڈی آئی خان، ٹانگ، سوات، نوشیرہ اور چار سدہ میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں دریائے کابل میں اونچے درجے کا سلاب ریکارڈ کیا گیا ہے نوشیرہ کلا، خٹکلے، دھو بی گاٹ، مہبانڈا اور دیگر علاقوں میں شدید پانی کی وجہ سے مکین اپنے گھر بار چھوڑ کر سڑک کنارے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں دوسرے جانی بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی سے صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو پچاس تک پہنچ گئی ہے جبکہ اکسٹھ ہزار چار سو اٹھاس کے مکانات کو نقصان پہنچا ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں چوبز گھنٹوں کے دوران بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید چھے افراد جان بھاک ہونے کی تصدیق کے بعد صوبے میں امواد کی مجموعی تعداد دو سو اٹھالیس تک پہنچ گئی ہے پروویشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چاویز گھنٹوں میں بارش اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید چھے افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ امواد اور ایک چمن میں ہوئی ہے پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق یکم جون سے اب تک جامحق ہونے والوں کی تعداد دو سو اٹھالیس ہو گئی سب سے زیادہ ستائیس ہلاکتے کوئٹہ اکیس لس بیلا اور سترہ پشین میں ہوئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقے نوشہرہ کا دورہ کیا سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباز شریف سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے نوشہرہ پہنچ گئے اس موقع پر وزیراعظم کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی دورہ کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے نوشہرہ میں مردان پور پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا ترہی قابل میں سلابی صورتحال اور ریسکیو کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے سلاب زدہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تمام اقدامات کی ہدایت کی ہے ادھر سیہون میں مسافروں سے بھری کشتی الٹنے کے واقعے میں چار افراد جہاں بہاک جبکہ خیرپور میں ایک چھے منزلہ امارت گرنے کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے سیہون کے گاؤں بلالپور میں کشتی الٹنے سے جا بہاک ہونے والوں میں بچہ اور خواتین بھی شامل ہیں ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ کشتی پر بیس سے زائد افراد سوار تھے دوسرے جانب خیرپور میں مسلسل بارشوں کے باعث پانچ منزلہ امارت کی دو منزلے زمین بوس ہو گئی پندرہ افراد مل بے تلے دب گئے اسلامی برادر ملک ترکی کے تین تیارے سلاب زدگان کے لیے امدادی اشیاء لے کر گراچی ائرپورٹ پہنچ کے وفاقی وزیر خورم دستگیر نے بروقت امداد پر ترکی سے اظہار تشکر کیا وفاقی وزیر خورم دستگیر اور صبائی وزیر سعید غنی نے ترک حکام سے امدادی سامان بصول کیا ترکی سے پہنچنے والے سامان میں خیمے کھانے پینے کی اشیاء مچھردانیاں اور دیگر اشیاء شامل ہیں اس موقع پر کونسل جنرل ترکی جمال سانگو پی ڈی ایم اے کے سلمان شاہ پاک فوج کے عالی حکام بھی موجود تھے وفاقی وزیر خورم دستگیر نے ترکی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے امداد ترکی کی جانب سے موصول ہوئی ہے ادارے جلد امدادی سامان مستحقین میں تقسیم کریں گے ملک بھر کے سلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج نے امدادی سرگرمیات تیز کر دی ہیں پنجاب کے زلہ راجنپور کے دور دراز علاقوں میں ہیلیکاپٹرز کے ذریعے امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے جہاں آرمی کے جوان سلاب متاثرین کو خوراک اور دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں پاک فوج کی جانب سے طبی معاینے کیلئے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں جبکہ پاک عالمی کے ساتھ پاک بحریہ بھی سندھ میں سلاب زدگان کی مدد کرنے میں پیش پیش ہے الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کی سامات میں امران خان نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید محلت طلب کر لی ہے توشہ خانہ ریفرنس کی الیکشن کمیشن میں پانچ رکنی بینچ نے سامات کی پی ٹی آئی چیئرمین امران خان نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگ دیا ہے امران خان کے وکیل کے معاون بریسٹر گوھر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور جواب جمع کرانے کے لیے مزید ایک ہفتے محلت دینی کے استعداد کی ان کا کہنا تھا کہ امران خان کے وکیر علی زفر لاہور میں ہیں ان سے مشاورت نہیں ہو سکی اس لیے مزید وقت دیا جائے کوشش ہوگی اگلی سامات میں جواب جمع کرا دیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ سارا کچھ تو ریکارڈ کا حصہ ہے اتنا وقت لگنا نہیں چاہیے الیکشن کمیشن نے امران خان کو جواب جمع کرانے کے لیے سات ستمبر تک وقت دیتے ہوئے سامات ملتوی کر دی چیرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم امران خان نے اپنی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیرمن تحریک انصاف امران خان نے اپنی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر آئیت پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جنرمین پی ٹی آئی کے وکلہ نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے جس میں استعداہ کی گئی ہے کہ براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم نامہ کا لدم قرار دیا جائے درخواست میں عمران خان نے معاقف پیش کیا ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں شہباز گل پر تشدد کا حوالہ دیا تھا اور تقریر میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کی بات کی تھی عمران خان نے معاقف پیش کیا ہے کہ قانونی کاروائی کا حق قانون کے بات اور شہری دے رکھا ہے تقریر کو غلط طور پر نفرت انگیز تقریر کے طور پر لیا گیا کسی کو بھی قانونی کاروائی کا کہنا نفرت انگیزی میں نہیں آتا نیوز بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی زید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی